بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتی عمرہ کا سفر جو کوئی طرح مختصر نہیں ہے جو ایک دو ویڈیو میں مکمل ہو جائے اور یہ گرم بھی طویل کہانی یہ جو بنا ہے یہ کیسے پیسے اکیوملیٹ کیے گئے کیسے منیپلیٹ کیا گئے گورنمنٹ کی پالیسیز کو یہ وہ ہے سلسلائی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ کرائم کا جو لٹسٹ طریقہ ہے وہ دنیا میں شاید کسی کے پاس نہ ہو وہ انہی کے پاس ہے ہم بھی جب کبھی بلکہ اکثر بھی لوگ ایسا ہوتا ہوگا کہ گمنے پھرنے کے لئے گئے کچھ جگہ پسند آئی کچھ دیکھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ارکاش ہمارا گر یہاں ہو یہ ہم جگہ پہ ہو لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے لئے وسائل چاہیے تو یہ وسائل پیدا کر لیا کر دیتے ہیں ان کے لئے وسائل پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا یہ ایسے لوگ تھے کہ حالات اور وسائل اس کی باگڑوڑو جنہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے بڑے میاں صاحب کو جنہوں نے اپنی اولاد کو اتنا گروم کیا پٹواری کس کو لگانا ہے یہ کس کو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے بتاک کتنا دماغ اگر اس کا یہ آدھے کا آدھا اس کا بھی آدھا حصہ اگر صرف پاکستان کو بنانے میں لگا دیتے تو آج پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہوتا جہاں کوئی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا اونچی آواز تو بہت دور کی بات ہے آپ نے حرام کمایا باہر دن ملکوں میں جا کے رکھا جیسے سعودی عرب میں ہے دبائی میں ہے بیرین میں قطر میں وہاں وہ ان کی جی حضوروی کرتے رہے اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا یہ جی حضوروی اگر آپ اپنی عوام کے لیے کرتے تو آج عوام آپ کے ساتھ کری ہوتی ہے گالیاں نہیں دے رہی ہوتی کوشت نہیں رہی ہوتی بددوائیں نہیں دے رہی ہوتی میڈیا کو اپنے ساتھ ملالو کچھ بھی کر لو ڈان لکس کر لو یہ کر لو وہ کر لو وہ کام کرا جو نظر آئے ہیں جیسے وہ تم وزیر آزم تھے تمہارا بھائی چیف پنسٹر تھا میں سندھ کی بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں آپ پنجاب میں سیوریس کا نظام کر لیتے بہت اچھا ہوتا ہے لوگ گھر نہیں ڈوپتے لوگوں کی عملاق تباہ نہیں ہوتی مگر ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ان سے کہ سیوریس کا نظام کر لو بنا دو انہوں نے کہا کہ سو ارب روپے زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں عملاق تباہ ہوتی ہے بچوں کے سارا سمان ختم ہو جاتا ہے بچوں کا جہز برباد ہو جاتا ہے تو جواب تھا کہ جو جس قابل ہے اس کو اس جگہ رہنے دو سارا سال کھاتے پیتے ہیں تو اگر ایک دفعہ نقصان ہو گیا تو کونسی قیامت آگی واقعی ان کے پر تو ہر سال قیامت آتی تھی تمہیں تو کبھی قیامت دیکھی بھی نہیں تھی آپ تمہیں دیکھ رہو قیامت ہوتی کیا ہے میں چھوٹی سی مثال دوں موٹر میں بن رہا تھا لاہور اسلام آباد جو اس کا اوریجنل لقصہ تھا جو بننا تھا وہ اس میں ایک سو پیتیس کلومیٹر کم تھے اور وقت بھی کم لگتا لیکن مال بنانا تھا تو وہ جو صاحب ہیں جو وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور آر یہ بات ہی کہتے تھے کہ میرا مو نہ کھلا میرا مو کھلا تو بہت کچھ ہو جائے گا ان کا مو آج تک نہیں کھلا اور کھلے گا بھی اب اشاہ یاد رکھے گا اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں کیونکہ اگر وہ خالت ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت دی سیدھا سیدھا پکڑ لو اور بولو تم نے یہ کیا ہے یہ کہنا کہ میرا مو مت کھلواؤ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ خیال کرو میرے پاس تمہاری فائلیں موجود ہیں جانتا ہوں میری بھی فائلیں تمہارے موجود ہیں عوام کو دکھانے کے لیے یہ گیدن پپکین دی جاتی ہیں کہ عوام ہماری سیدھی سادھی یہ بے خوف ہے ایک پراتہ دے دو قیمے والا نام دے دو پلیٹ بریانی کی دے دو وہ پھر خوش دو سال بھوکے رہ لیں گے اس ہی ایک پلیٹ میں دو سال فاغا کر لیں گے اس موٹروے کو بڑھائے گیا اس کو بڑھائے سے پہلے جس جگہ کو اندر لیا گیا وہ ہے جاتی وہ وہاں پہ ہے وہ چکری چکری کو اندر لیا گیا اس کو شامل کیا گیا وہاں زمینیں ساری اٹھائی گئی پھر انانس کیا گیا کہ یہاں سے موٹر پہ گزرے گا کیونکہ اب زمینوں میں جو آپ نے کوڑیوں کے باو اٹھائی تکے پہ اٹھائی اس کی ویلیو اب کروڑوں میں پہنچ چکی یہ ہے پیسہ کمانے کا طریقہ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں آپ پڑوس میں چلے جائیں بھارت میں آپ دنیا میں کئی بھی چلے جائیں جہاں موٹر وے بنی بھی ہیں جہاں اور بہت کچھ ہے آٹو بانز بنے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی سالٹ رینج کو بیچ پہ نہیں لائے جاتا کیونکہ نوک پگلتا ہے وہ روڑ بیٹھتی ہے لیکن کیونکہ چکری کو سامنے لانا تھا اس کے لیے آپ کو کلر کار سے گزرنا پڑا کلر کار سالٹ رینج ہے آپ جب بھی جائیں گے تین سو پینسٹھ دن آپ کو ہمارے پیر کا کام ہوتا نظر ہے کیونکہ سالٹ رینج ہے وہ بٹی وہ نمک پگلتا رہے گا زمین دستی رہے گی روڑ بنتی رہے گی کیا ظلم کیا اس بلک کے ساتھ اربو روپے تو اسی کھاتے میں کمہ لی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ریوینڈ کی زمینوں کا بد دعائیں دے دے کے لوگوں نے جگہیں دی ہیں کیونکہ ان کی کسی کام کی رہی نہیں ایک کنال آدھا کنال ایک سو بیس مرلے ڈیڑھ مرلا دو مرلے ان کی کس کام کی تھی اس پر کھیتی باری دور ہو تو انہوں نے اپنی پینچنوں کو کمیٹیاں دال دال کے جگہ بنائی تھی رہیں گے لیکن اس کے اوپر پابندی لگ گئی اور وہ بیچاروں کو بیچنی پڑ گئے اور وہ کاریوں کے باوئی یہ جو اوور ایڈز بریج بنے یہ کیا ہے بہت ساروں کو پیسے ہی نہیں ملے اور جن کو ملے ان کو اس علاقے ہی قیمت کے حساب سے نہیں ملے کوریوں کے باو لندن سے اگر آپ ڈوور جائیں دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے آپ فیری لیں وہ ڈائی گھنٹے کی فری ہے جو آپ کو بلائن لے کے جاتی پیریس آہ فرانس وہ کنٹری سائٹ ہے پتہ نہیں مجھو عرصہ ہو کے گئے ہوئے یہ وہاں کبھی گئے ہوں گے وہاں پہ زیادہ تر رینچ ہاؤس ہیں ہماری یہاں فارماوس کہتے ہیں وہاں پہ رینچ ہاؤس کہتے ہیں میں نے مانگوائی ہے وہ تصویریں کسی سے کہہ کیا کوئی جگہ ایسی مجھو بتائیں جائن کی پروپٹی نہ ہو لنگی باندھ کے لوہا کوٹنے والے پٹیوی چپل پہن کے لوہا کوٹنے والے بارش کے گندے میں گندے پانی میں گوال منڈی میں ننگے نہانے والے آج کھرپ پتی ہیں بلکہ اس کے آگے کوئی ہے نہیں میں وہ کہتا یہ کھرپ پتی سے بھی زیادہ ہیں دولت بنانا کوئی مشکل کام نہیں دنیا کا سب سے آسان کام ہے دولت بنانا لیکن اس کے ساتھ اپنی عزت کو بچانا بڑا مشکل ہے یہ تب دولت کمالو اس کو بچالو یا اب عزت بنالو اور اس کو بچالو انہوں نے پرفرنس تھی ان کی ترجید ہی ان کی کہ یہ دولت کمائے عزت کا خیر ہے آج ہے کل نہیں ہے انسان کو بغیرت ہونا چاہیے جو ہیں لوگ کچھ بھی کہلیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو ایک ہی جو کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے دکھ ہی ہوتا ہے کہ ان کے جو ساتھی لوگ ہیں مجھے نہیں تو ہوتا عوام کو دکھ ہوتا ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ایمین اے جو ان کے ایم پی اے اور جو ان کے منسٹر اور جو ان کی کابینہ کے لوگ تھے وہ سب ان کی صفائی پیش کرتے ہیں معصوم عوام کہتی ہے یہ بھی تو کہہ رہا ہے وہ کچھ چور ہے اس لیے کہہ رہا ہے وہ مجبور ہے وہ ان کا پالتو ہے وہ ان کا نوکر ہے ان کا غلام ہے ان کی آنے والی اولادیں بھی ان کی غلام ہوں گی یہ لکھ لیں اب میری بات اگر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تو ان کی اولادیں بھی ان کی غلام ہوگی آپ دیکھتے ہیں نا اس حال ادھورے کے پیچھے کیسے ہاتھ بانکے کڑ ہوگئے ہیں یہی حال ان کا ہوگا لیکن اس کی تو نسل بند ہو جائے گی حاصل کے بعد سے کچھ ہوگا لیکن ان کی تو چلے گی نا ان سے اس سے بتر حال ہوگا ان کا وہ کل میں بتا چکا ہوں آپ کو بینکوں سے خرزہ پھر ماف پھر ماف پھر چھوڑ دیا کہ ڈیفولٹر ہو جائے پھر وہ ایک ٹائم آیا ہے جب اُس پروپرٹی کی ویلیو کئی گناہ ہوگئی تو لکھ دیا کہ جب اس دیکھے کے سلسل جاری رہے پیسہ یہاں سے کیسے گیا ہنڈی سے گیا اب آپ ہنڈی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہنڈی کیا ہوتی ہے آپ نے یہاں کسی کو پیسہ دے دیا اور آپ نے کہا مجھے لندن میں پیسہ چاہیے مجھے انڈیا میں چاہیے مجھے امریکہ میں چاہیے وہ کو کاغذ آپ کو چھوٹا سا دے دے گا کوئی شگریٹ کا پھاڑ کے کسی چیز کا اس کو ایک نام یا کوئی چیز کو کوئی بنا دے گا وہ لے جاؤ فنا جگہ جانا اور لے لینا اب آپ پہنچیں گے اس آدمی سے رابطہ کریں گے اس کو وہ ٹکڑا دیں گے کاغذ کا یا تاش کا پتہ یا بات چیز کی ڈبی جو بھی ہے وہ دیں گے وہ آپ کو وہ لے کے رکھ کے اس کے دوسرے حصے سے ملا کے وہ آپ کو اس کو پتہ ایک اکتہ ہوں دینا وہ آپ کو دے دے گا یہ ہے غیر قانونی طریقے سے پیسہ باہر بیجنا انڈی جو انہوں نے قانون بنایا اس کے بعد بانوے میں کہ جو باہر سے پیسہ لے کر آئے گا اس سے پوچھ گچ نہیں ہوگی اور نہیں ہوئی کیونکہ اس نے پر پیسہ واپس بھی لے کے جانا تھا تو انہوں نے اپنا پیسہ جو یہاں جمع کیا تھا وہ پیسہ اس پیسے کسی سے واپس چلا گیا اور وہ بھائٹ بنی ہوگی میں بھی بزنسمن رہا ہوں اچھا بزنسمن تھا مجھ سے لوگ آکے بزنس کے گرش شیکھتے تھے ٹیکنک سیکھتے تھے میں ان کو بتاتا تھا اور ساتھ میں حسنہ بھی دیتا تھا نقصان سے مت ڈرنا نقصان ہو جائے ہونے دو زبان نہیں خراب ہونے دینا کیونکہ تمہارا کاروبار تمہاری زبان پر ہے ان لوگوں کا کاروبار تو کوئی بھی نہیں جو ہے وہ ذاتی ہے وہ کسی ساتھ پارٹرشم نہیں ہے یعنی لوگوں کا کاروبار تک قتم ہو گیا کہ جو پولٹری فارم تھے وہ بند ہو گئے جو مذبہ خانے تھے وہ بند ہو گئے جو دودھ کی جو کسی زمانے میں پنجاب میں جو دودھ ملتا تھا یا جو دہی ملتا تھا میں جب سندھ سے آتا تھا کراچی سے آتا تھا تو میں یہاں کا دودھ اور دہی دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار یہ بھی تو لوگ ہیں نا ایک ہماریاں آج وہاں دودھ اور دہی اچھا ملتا ہے یا پانی ملتا ہے دولت تو کم آلی بہت کم آئی لیکن جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس حلال کی دولت ہے اور بے انتیاب ہی ہوتی ہے حلال کی دولت حسنی کی نہیں ہوتی ہے لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو دکھاؤ اپنے اوپر خرچ کرو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ کیسے کم آیا ہے تو تم ان کو بتاؤ کہ اللہ نے دیا ہے تاکہ لوگ پھر مجھ سے رجوع کریں یہ تو ہوگی حلال کی دولت اب اسی حلال کی دولت میں جب آپ کماتے ہو رزق حلال کھاتے ہو تو آجزی اور ان کے ساری یہ کوٹ کوٹ کے آپ میں آ جاتا ہے اب آئیے دوسری طرف جاتی عمرہ کی طرف فرونیت رقابت نفرت شیطانیت ظلم جبر یہ کوٹ کوٹ کے آ جاتا ہے مثال ان کے کسی بلے نے جاتی عمرہ میں ایک مور کو کھا لیا یا مار دیا وہ جو تو پولیس والے ڈیوٹی پہ تھے ان کو سسپنڈ نہیں کیا ان کی ڈیوٹی کہیں ہون نہیں لگا دی چلو کھڑے لین لگا دیتے ان کو نوکری سے برخواست کر دی یہ ہے تکبر ان کو نوکری سے برخواست کر دی بہت پہلے اتفاق فانڈریز میں دو میں یہ نہیں آپ کو بتاؤ کہ ہر دور میں سارے لوگ بورے نہیں ہوتے اچھے لوگ یہ ہوتے ہیں وہ جو غیب ہو جاتے ہیں دو انکم ٹیکس آفیسر گئے پوچھا انہوں نے اس کی آؤ بغت کرنی کوش کی انہوں نے کہا جی ہم جو ہمارے فسانے فائل لیا ہم دیکھنے کی دیا ہے ان کو دیکھ آپ کل آ دی وہ دوسری دن گئے ان کو کہا ہم نکال رہے ہیں ہم نے کچھ نکال لی فائل ہو گیا آپ دو دن بعد آ دیں وہ جو بھی جو ٹائم لیتے تھے وہ اس تک لوگوں کو بھیجتے تھے ان کو سمجھاتے تھے لے لو ہمارا حصہ بن جاؤ زندگی سمر جائے گی ورنہ جب وہ پوچھتے تھے ورنہ بولا سمرے گی کیسے جب زندگی نہیں رہے گی ایک دن وہ لوگ گئے پھر کبھی واپس گئے کہاں گئے لوگ کہتے ہیں فرنس میں ڈال دیا لوگ کہتے ہیں میں تو ہم موجود نہیں تھا لیکن ہر افوا کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے تو افوا ہوتی ہے ورنہ نہیں بنے گی پیسہ میرے دوست ہیں جو لندن میں رہتے ہیں اب وہ واپس آ رہے ہیں سب کو چھوڑ چھا رکے وہ کبھی ملے ہوں گے ان سے مولڈ ڈاؤن میں پرانی بات ہے کسی جگہ میرے دوست کی ان سے ملاقات ہوئی مولڈ ڈاؤن میں تو انہوں نے اس میں دوست کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں آپ وہاں پہ اور یہاں پر اس سے سنا جیہ زوری کرتا رہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے چالنا ضرور فالا ڈبکنے کر کے اسے جان چھوڑا ہی اور آگے واپس پھر وہ کراچی آیا جب لندن واپس جارہا تھا تو مجھے یہ واقعہ سنایا اس سے کہا میں مرنا پسند کروں گا مگر ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا میری زندگی برباد ہوئے گی آج وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو جو میں نے کہا تھا وہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے آپ میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ جاتی ہمرا کے اندر فرنیچر کی ویلیو کیا ہے کوئی گیس کومنٹ میں لکھے مجھے دائیے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگا گیس ٹویٹر پہ اس فرنیچری قیمت میں آپ کو کل بتا ہوں گا میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ہمارے لوگ کس حد تک بلکہ کوشش کی جگہ ایک ایزاجوریٹ کر لیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پھر بھی آپ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جتنے کا وہ فرنیچر ہے جب میں فرنیچر کہوں تو میں بات کر رہا ہوں سارے فرنیچر کی کروکری کٹ لڑی کی بھی کلاسز کی بھی کل میں کچھ اور باتوں پہ سے پردہ اٹھاؤں گا کل کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کو آگا کروں کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے ضروری نہیں کو سامنے ہوں گلاسز کا شوقین وہی ہوگا جو گلاسز کے بارے میں جانتا ہے اور گلاسز کے بارے میں وہی جانے گا جو دارو پینا جانتا ہے ورنہ پانی پینے کے لئے تو چلو بھی کافی ہے اس مددے پہ کل بات کریں گے آپ سے اب میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں میں نے آج ایک ٹویٹ کیا مجھے میں روز کرتا ہوں سلام کا اور دعاوں کا کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندگی رہی یہ جو میں ایک باتیں کرتا ہوں اس میں بہت سارے میرے ذاتی تجربے ہوتی ہیں جن سے میں نے سیکھا ٹھوکر کھا کے سیکھا میں وہ اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ سب محفوظ رہن چیزوں سے کیونکہ میں بکتا چکا ہوں پرانا کھایا پیا تھا گوڑو شہد اصلی گی باباپ نے تو میں برداشت کر گیا سیں گیا میرے بچوں آپ لوگ نہیں سیکھ سکو گے اس لیے میں جو کچھ بتاتا ہوں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جو تکلیف جس دور سے میں گزرا ہوں اس دور سے میرے بچے نہ گزریں یہ دنیا بڑی ظالم ہے خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے دلکش بھی ہے لیکن بڑی ظالم بھی ہے آپ یوں سمجھ لو کہ زندگی جو ہے وہ ایک پیانو کی طرح ہے اس میں سفید کیز بھی ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں یعنی اچھائی برائی دکھ خوشی غم یہ سب کچھ وہ دونوں کی دوروں کی جو ہوتے ہیں جب وہ ساتھ بچتے ہیں تو ٹیون بنتی ہے دن بنتی ہے یہی زندگی ہے اتار چڑھاؤ ضروری نہیں ہے کہ ٹھوکا رکھا کے سیکھو یہ میں بتا میرا کہنے کا آج کا مقصد یہ ہے میرے بچوں کہ ٹھوک کر کہانے کا انتظار مت کرو یا مت کہو کہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو ضروری ہے ہمارے ساتھ بھی ہوگا جو غلط ہے وہ سب کے ساتھ ہوگا اور جو سب سے بڑی غلط بات ہے بیجا بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پیسے کے پیچھے باگو کیونکہ تمہارا رزق اور تمہاری موت تم کو خود ڈھونیں گے جب تک تمہارا رزق ہے کہیں بھی بیٹھ جاؤ وہ پیچھے آئے گا نوک کرے گا اور تمہارے پیٹ میں جائے گا موت کہیں بھی چھل جاؤ وہ تمہیں ڈون لے گی تو جو چیزیں تمہیں خود ڈون لے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اب رہے گی دنیاوی لاوازمات آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاؤ اپنے آپ کو فکس کرتے جاؤ کہ میری ضرورت کیا ہے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں خاص ایک انسان کی ضرورت ہے کہ دن میں صبح کا ناشا ہے تو پیر کا کھانا رات کا کھانا شام کی چاہے دوست میں آپ بیمانداری ہو منافق اترام ہو آپ کے پاس کہ آپ اسے خرد کر سکے اچھا گھر ہو اچھی گاڑی ہو بی بچوں کا اخراجات بجلی کیے بل گیس کب بلی سب دے سکو سکولوں کی فیزن یہ ضرورت ہے اور کچھ میں بچا لوں فردہ رینیڈے اپنی اپنی سوچ ہے کہنے کا میرا مقصد یہ کہ جو ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہوتا ہے میرے بچوں وہ آپ کا نہیں ہے اس پر آپ تجربہ کر کے دیکھ لو وہ آپ کا نہیں ہے وہ اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے آپ اللہ کے قریب ہو اللہ آپ کو پسند کرتا ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کے گھر جو ضرورت ہے اس تک پہنچ جائے تاکہ آپ کے رسک میں برکت ہو جائے آپ اگر اپنے ضرورت سے زیادہ کچھ آگے دو گے تو وہ ختم نہیں ہوگا وہ ستر گناہ زیادہ ہو جائے گا یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے صرف اتنا سا سوچ لو بچوں کہ تمہارے ہاتھ سے جو کچھ بھی جائے گا وہ ملٹپرائی بائی سیونٹی ٹائمز ہو کے واپس آئے گا آپ نے پیار محبت دعوے میں یاد رکھیں میدہ سے بہت پیار بہت محبت بہت دعوے زنگ دیگی نجاز دی تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ